دوستو یار ویسے تو میں نے MCN کو لے کر یعنی ملٹی چینل نیٹ ورک کو لے کر کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور کافی سارے آپ کے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں میرے پاس میں MCN یعنی ملٹی چینل نیٹ ورک کو لے کر کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملٹی چینل نیٹ ورک کو جوئن کر لینا چاہیے کیا نہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں اسی ٹوپک پر بات کروں گا آپ کے بہت سارے کمنٹ مجھے آتے ہیں بہت زیادہ بھر بھر کے کمنٹ آت مجھے بھیجتے ہو کہ سر آپ MCN کے اوپر ویڈیوز کیوں نے بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے کافی ٹائم پہلے ویڈیوز کو بنایا تھا اور ان ویڈیو میں میں نے کافی ایسی انفرمیشن شیئر کی ہیں جو کی MCN سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں میں اسی ٹوپک پر بات کروں گا دوستو آج ہوا کیا ہے آج میرے پاس میں ایک میل آیا ایک کمپنی کا جس کا نام تھا میڈیا کیوب نیٹ ورک اور انہوں نے مجھے ایک میل کیا اور مجھ سے میرے اسی من یوٹیوب چینل پر پوچھا کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا MCN یعنی ملٹی چینل نیٹ ورک کو جوئن کرنا ہے کیا مطلب میڈیا کیوب نیٹ ورک والوں نے مجھے میل کیا اور فائنلی میں نے اس میل کو ریڈ کیا پوری طرح سے پڑھا اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ شاید ایک MCN کمپنی کا میل ہے تو فائنلی میں نے اس کو ریڈ کیا اچھی طرح سے سمجھا کہ MCN یہ ایکچول میں ٹھیک ہے یا نہیں تو دوستو میں نے ان کی ٹیم سے بات کی اور کافی بار میں نے بھی ان کو میل میں ریپلائی کیا اور انہوں نے بھی مجھے واپس ریٹن میں ریپلائی کیا تو یہاں پر فائنلی بات کیا ہوئی ہے بات یہ ہوئی ہے کہ دوستو انہوں نے میرے یوٹیوب چینل کا مطلب اس میرے مین یوٹیوب چینل کا ایکسس مانگا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ میری کمپنی کو مطلب ہماری کمپنی کو جوئن کر سکتے ہو یعنی میڈیا کیوب نیٹرک میں آپ آ سکتے ہو تو دوستو اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کافی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر کتنے دن سے کام کر رہے ہیں تو ساری چیزوں کو انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا ہے تو یہاں پر میں نے ان کو پوری انفرمیشن دے دیئے لیکن دوستو میں نے ان کے کہنے کے مطابق ایسا نہیں کیا تو فائنلی میں نے اپنی طرف سے ایک ڈیسیجن لیا ہے جو میرا یوٹیوب چینل ہے مطلب سیکنڈ یوٹیوب چینل ہے تو اس یوٹیوب چینل سے میں نے ان کو بعد میں کوئی بھی ریپلائن نہیں دیا تو میں نے کیا کیا دوستو نورملی میں نے میڈیا کیوب کی ویب سائٹ پر جا کر ان کو اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل کی انفرمیشن بھیجی اور اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل کی انفرمیشن بھیجنے کے بعد جو کی میرا چینل مونٹائز ہے اور میں نے ان کو کہا کہ سر یہ میرا سیکنڈ یوٹیوب چینل ہے اور میرا جو مین چینل ہے یعنی ٹیکنیکل عجیم اس کو میں اپنے گوگل ایڈسنس سے ہی چلتے رہنے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کی کمپنی کو جوئن کروں گا آپ کی کمپنی اگر مجھے اچھی لگتی ہے تو فائنلی میں اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل کو اپلائی کروں گا آپ کی کمپنی کے اندر مطلب میں وہاں سے گوگل ایڈسنس کا جو ایکسس ہے وہ ہٹاؤں گا اور ایم سی ان کا ایکسس وہاں سے جوئن کرنے والا ہوں تو فائنلی میں نے دوستو سارے ایمیلز پڑھے اور ساری ڈیٹیل جانی کمپنی کی انفرمیشن کے بارے میں پتا کیا کافی ویڈیوز بھی دیکھیں جو کی میڈیا کیوب نیٹرک کے ریلیٹر ویڈیو تھے اور ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ میں یہاں پر ایم سی ان کو اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل سے جوئن کرنے والا ہوں تو یہاں پر میں نے ڈیسیجن لیا ہے دوستو اور اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک ویڈیو کو میں شوٹ کرنے والا ہوں مطلب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو میڈیا کیوب ایم سی ان کو جوئن کرنا چاہیے یا نہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ایم سی ان کی زیادہ ضرورت ہے ایم سی ان آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت دنوں کے بعد ریسرچ کے بعد میرے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے اور میں نے ایم سی ان کمپنی سے بات کی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں فائنلی قسمت کے کارن میرے پاس میں ایم سی ان والوں نے خود ہی کونٹیٹ کیا ہے اور یہاں پر میں کافی دن سے ایم سی ان والوں سے کونٹیٹ کرنا چاہ رہا تھا اور کمپنی والوں نے مجھے جو ڈیٹیل دی جو بات کی مجھ سے میں ان کی باتوں سے تھوڑا سیٹیزفائی بھی ہوا ہوں تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ویورز کی مطلب جو میرے ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو ایم سی ان کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل کو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ ایم سی ان کو آپ کو کیوں جوئن کرنا ہے اور ایم سی ان آپ کو کس لیے جوئن کرنا چاہیے دوستو میں آپ کو بتا دوں زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایڈسنس یعنی گوگل ایڈسنس سے ہی لوگ پیسہ کماتے ہیں اور جب آپ اپنے چینل کو اپلائی کر دیتے ہو چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر کرنے کے بعد میں تو آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ایڈسنس سے ایکسس رہتا ہے اور آپ کو ایڈسنس کے تھروں ارننگ ہونے لگتی ہے مطلب آپ کے یوٹیوب چینل پر جو پیسہ آتا ہے وہ ایڈسنس کے تھروں آتا ہے اب یہاں پر ہم ایم سی ان کی بات کر لیتے ہیں مطلب منٹی چینل نیٹورک کی اگر ہم اس کمپنی کو جوئن کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر تھوڑا پیسے کا جو ارننگ کا ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ یوٹیوب پر جب کام کرتے ہو تو آپ کا یوٹیوب چینل نورملی گوگل ایڈسنس سے کنیکٹ رہتا ہے اس کے بعد میں جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے وہ آپ سبھی کریٹرز کو بتاؤگا کہ آپ کی جو ارننگ ہے 45% تو یوٹیوب رکھ لیتا ہے اور 55% کریٹرز کو دے دیتا ہے مطلب جس کی وہ وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لگ بگ 50% کا ڈیفرینس آتا ہے عادی ارننگ یوٹیوب کے پاس جاتی ہے عادی ایڈسنس کے پاس جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں میڈیا کیوب نیٹرک کی میڈیا کیوب نیٹرک یعنی ایم سی این وہاں پر کیا کرتا ہے دوستو آپ کو جو ارننگ دیتا ہے وہ دیتا ہے 60% اور اپنے پاس میں کتنا رکھتا ہے وہ رکھتا ہے 40% اس کے علاوہ اگر آپ کی ارننگ جیسے ایڈسنس سے یعنی گوگل ایڈسنس سے ایک مہینے کے اندر آتی ہے مطلب ایک مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آتی ہے تو دوستو ایم سی این کے اندر ایسا نہیں ہے ایم سی این کے اندر ایک چیز ہے اگر مان لیجیے آپ نے روزانہ دس ڈولر پچاس ڈولر یا سو ڈولر کمائے ہیں تو وہ جو آپ کی ارننگ ہے اس سے اگلے ہی دن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ سکتی ہے کیونکہ دوستو ایم سی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جتنی ارننگ آپ کرتے ہو تو وہ ایک مہینے کے بعد مطلب ون منت کے بعد میں آپ کے پاس میں آ سکتی ہے اس سے پہلے وہ ارننگ بلکل بھی نہیں آئے گی اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر مطلب گوگل ایڈسنس کے اندر سو ڈولر ہو گئے ہیں ہنڈرڈ ڈولر ہو گئے ہیں تو وہ ارننگ آپ کو تب ہی ملے گی جب اس کے اندر ہنڈرڈ ڈولر ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں دوستو ایک مہینہ ہو جائے گا آپ کی اس ارننگ کو ہوئے ہوئے آپ کی ارننگ ایک مہینے کے اندر جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو ایک مہینے کے بعد میں آسانی سما سے مل جاتی ہے اب یہاں پر میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں ایم سی این کی ایم سی این والے دوستو کیا کرتے ہیں اگر مال لیجئے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل نورمل یوٹیوب چینل جیسے کہ میں یہاں پر اپنا چینل بنا کر بیٹھا ہوں اس یوٹیوب چینل پر جب میں کام کرتا ہوں تو کمپلیٹ سو ڈولر ہونے کے بعد بھی میرے پاس میں پیسہ آئے گا اور اس کے بعد میں جو پیسہ ہوتا ہے دوستو جتنے بھی ہم ڈولر کما لیتے ہیں وہ ہی ہمارے پاس میں آ سکتے ہیں اب یہاں ایم سی این کے اندر یہ ہوتا ہے اگر آپ جتنے بھی پیسے کما ہوگے مال لیجئے آپ نے دس ڈولر کمایا ہے تو دس ڈولر ہی آپ کے بینک میں ٹراسفر کر دی جائیں گے اب زیادہ بینفٹ کس چیز میں ہے دوستو تھوڑا سے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں زیادہ بینفٹ اس چیز میں بھی ہے اگر آپ ایم سی این کو جوئن کرتے ہو مطلب میڈیا کیوگ کا جو ایم سی این ہے اس کو اگر آپ جوئن کرتے ہو تو دوستو آپ کے چینل کو گرو ہونے میں مطلب بہت زیادہ فاسٹ گرو ہونے میں بھی ہیلپ ملے گی کیونکہ ایم سی این کے اس کو آپ ٹھیک طرح سے کریے مطلب آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر جو ٹائٹل آپ نے ڈالے ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے بنائیے اور دوستو آپ نے جو ڈسکرپسن لکھا ہے آپ کو کتنا لکھنا ہے اور کس ٹائپ میں لکھنا ہے ساری چیزوں کو آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ساتھ میں آتے ہیں آپ کی ویڈیو کے ٹیکس آپ کی ویڈیو کے اندر کس طرح کے ٹیکس لگے ہیں اچھے ٹیکس لگے ہیں یا بلے ٹیکس ٹیکس بھی گوگل کا پروڈکٹ ہے اور یوٹیوب بھی گوگل کا پروڈکٹ ہے اب یہاں پر تین پلیٹ فارم ایک جگہ رہ کر پیسہ کماتے ہیں جو گوگل کمپنی ہے گوگل کمپنی کا پروڈکٹ یوٹیوب ہے اور ایسے ہی اس کا پروڈکٹ ایڈیسن سے ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم آتے ہیں مدلہ کریٹرز اب یہاں پر سارے جتنے بھی لوگ ہیں مل کر پیسہ کماتے ہیں آپس میں یہ جو سنکل ہے پورا تین چار جنوں کا یہ آپس میں ایسے گھومتے رہتا ہے یہ ایک سیمپل بات ہے یہ ایک بیسک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا اب ایم سین کیا کرتا ہے دوستو مان لیجیے آپ نے آپ کے یوٹیوب چینل کا مانیل کا اینیبل ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کو جان لینا ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا اینیبل ہونا چاہیئے اگر آپ کے یوٹیوب چینل کا اینیبل نہیں ہے تو آپ ایم سین جوئن نہیں کر سکتے یہاں پر میں صرف میڈیا کیوب ایم سین کی بات کرنا ہوں دوستو مان لیجی آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہے اور آپ نے ایم سین کے لیے اپلائی کر دیا کہ آپ کو ایم سین جوئن کرنا ہے تو وہاں پر مطلب آپ کو آپ کے یوٹیوب کے ڈیس بورڈ کے اندر ایک ایسا شیکشن ملے گا جس کے اندر آپ کو دو ایکسس دکھائی دیں گے مطلب آپ کو دو ایکسس دکھائی دیں گے پہلا ایکسس ہوگا گوگل ایڈسنس کا اور دوسرا اوپر جو ایکسس ملے گا وہ ملے گا آپ کو انے کسی بھی ایم سین کا جس ایم سین کو آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم میڈیا کیوب کی بات کر رہے ہیں اور میڈیا کیوب کا جو ایکسس ہوگا وہ بھی آپ کو گوگل ایڈسنس کے برابر میں ہی ملے گا مطلب دونوں ایکسس آپ آسانی سے جوئن کر سکتے ہیں اب یہاں پر تھوڑی سی بات یہ آتی ہے اگر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے خوش نہیں ہے نہیں آپ اس کو جوئن کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کا ایم سین کا ایکسس ریموو کر سکتے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل کو ڈائریکلی فیڈ سے گوگل ایڈسنس سے چلا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم جانے کی بات کر رہے ہیں ایم سین کے اندر مان لیجیے آپ ایم سین کا ایکسس لے لیتے ہو تو اس کا جو ایکسس ہوتا ہے اور جو یوٹیوب والے ہوتے ہیں اور جو ہم کیریٹر ہوتے ہیں یا ایڈسنس والے ہوتے ہیں یہ ایک الگ سے ایسا سسٹم ایک سرکل بن جاتا ہے جس کے اندر سب کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے مالی جو جو ایڈننگ آتی ہے اب آپ کو فیلال وہ ڈائریکلی گوگل ایڈسنس کے اندر ہو کر آپ کے بینک اکاؤنڈ میں پہنچ جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد میں ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد میں ہوگا یوٹیوب جو پیسہ بھیجے گا جو یوٹیوب پیسہ بھیجے گا وہ بھیجے گا ایم سین کے پاس میں ایم سین والے آپ کے پیسے کو خود اپنے پاس میں مینٹین کر کے رکھیں گے آپ کو کتنا پرسنٹ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کا جو سکسٹی پرسنٹ ہے آپ کو سکسٹی پرسنٹ ہی وہاں سے ملے گا سکسٹی پرسنٹ آپ کا پیسہ وہ خود اپنے آپ گوگل ایڈسنس کے اندر ٹراسفر کریں گے مطلب جو ایم سین والے ہیں اور یوٹیوب جو پیسہ ہے وہ سارا ایم سین کو دے گا ایم سین سارا پیسہ گوگل ایڈسنس کو دے گا اور جو گوگل ایڈسنس ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو دے گا تو یہ ایک ایسا سرکل بن کے چلتا ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ لینا ہے تو یہاں پر جب میں ساری چیزوں کو انالائز کر کے ساری چیزوں کے پارے میں بات کر کے ساری چیزوں سے سیٹسفائی ہو کے یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر میں نے جانکاری آج ہی لی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں مان لیجیے آپ انیجیبل ہیں آپ تیار ہیں آپ ریڈی ہیں ایم سین جوئن کرنے کے لیے اب آپ کی جو کنڈیشن ہے ایم سین جوئن کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو وہ کچھ کچھ چیزیں ایسی بھی بتائیں گے مان لیجیے آپ کو کوئی کام ایسا کرنا ہے کوئی ایسی کوپی ریٹ کونٹینٹ ڈالتے ہو تو ایم سین جوئنے والے آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ اگر انڈیا کا کونٹینٹ ہے مان لیجیے میں یہاں پر انڈیا میں بیٹھا ہوں اور انڈیا میں میں ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں اور انڈیا میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ میری پرسنل ویڈیو ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور میں کوپی ریٹ کونٹینٹ کسی کا یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ کو یہاں اس کنٹری میں یہ ویڈیو نہیں دکھانی ہے یہ ویڈیو آپ کو الگ کسی بھی ادر کنٹری کے اندر دکھانی ہے اب ادر کنٹری کے اگر میں ہاں پر بات کروں آپ یہ سوچیں گے کہ اتنے ویورز کہاں سے آئیں گے جتنے ہمارے انڈیا میں ہیں ایسا نہیں ہے دوستو کیونکہ ایشیا کے اندر کافی اس تنی بڑی بڑی کنٹری ہیں جن کے اندر ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر جا کر آپ کی ویڈیو شو ہو سکتی ہے وہاں پر وہ ان کو ووچ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو کافی سارے ویوز بھی مل سکتے ہیں اور کافی سارے ویوز ملنے کے بعد میں آپ کے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ انڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بہت لوگ ایسے ہیں جو صرف موویز دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی ٹی وی سیریلز دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ان لوگوں کو بھی وہ ویڈیو بہت پسند آتی ہے اور ویسے بھی ایم سین آپ کے یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے میں کافی زیادہ مدد بھی کرتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہاں تک یہ پورا سسٹم ہو گیا اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اگر میں آپ کو یہاں پر تھوڑی ڈیٹیل دکھا ہوں تو تھوڑا آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور وہاں پر میں تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو انٹرفیس دکھا دیتا ہوں مدلب جو کام میں یہاں پر جوئن کرنے والا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو میں یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ہی اپنے یوٹیوب چینل کو اپلائی کرتا ہوں ایم سین کے اندر جو میرا سیکنڈی یوٹیوب چینل ہے تو یہاں پر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے سبجنا ہے اگر آپ ایم سین جوئن کرنا چاہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کو ایم سین یا لی ملٹی چینل نیٹرک سے میڈیا کیوب کمپنی کے اندر کے ایم سین کو جوئن کرلوں تو یہاں پر میں آپ کو پروپرلی ساری چیزیں دکھاتا ہوں اچھے طریقے سے ویڈیو اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن دوستو کوئی بات نہیں ویڈیو بہت زیادہ انفورمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی آپ خود میرے سے ریکوار کر رہے تھے کہ ہمیں سر ویڈیو ایسی بنا کر دیجئے ایم سین کے بارے میں جس کے اندر ساری انفورمیشن پتا چل جائے تو دوستو آپ کو تھوڑا سا دل تھام کر بیٹھنا ہے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور آسانی سے اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر میں ایم سین کے بارے میں کیا کیا ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو چلی چلتے ہیں میرے لیکٹوپ کی سکرین پر